سابق مرکزی وزیر سلمان خرشید نے کہا کہ اترپدیش کے آنے والے اسمبل انتخابات میں ان کی پارٹی تنہا ہی قسمت آزمائے گی اور کسی دیگر پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی کانگریس کے سابق ریاستی صدر نے یہاں میڈیا نمائندوں سے باتشیت میں کہا کہ پارٹی اس بار الیکشن میں کسی بھی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی انہوں نے انتخابات کے پیش نظر مختلف پارٹیوں کے درمیان ہو رہے اتحاد سے جڑے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پارٹی تنہا ہی انتخاب لڑی گی اور انہوں نے کانگریس کے انتخابی منشور کے بارے میں بتایا کہ اس بار الیکشن نوٹیفکیشن سے قبل ہی پارٹی کا انتخابی منشور جاری کر دیا جائے گا ساتھی خواتین کی شراکت بڑھانی کے اپنی وادی کو پورا کرتے ہوئے کانگریس الیکشن میں چالیس فیصدی سے زیادہ خواتین کو ٹکٹ دے گی حابل ذکر ہے کہ حال ہی میں کانگریس جنرل سیکریٹری اور ریاسٹی کانگریس انچارج پریانکا گاندھی وادرہ نے ترپدیش اسمبل انتخابات میں تقریباً آدھی سیٹوں پر خواتین کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا سلمان پرشید نے کہا اس بار پارٹی اپنا انتخابی منشور جلد ہی جاری کرے گی انہوں نے کہا کہ انتخاب کے وقت زیادہ تر لیڈر اور کارکن انتخابی کاموں میں مشکول ہو جاتے ہیں اس لئے منشور پہلے ہی جاری کر دیا جائے